بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ بلڈ سپلائی لیمپیٹک ڈرینیج نرس سپلائی رائٹ این لپ ایڈرینل گلین یہ دونوں ڈسکس کریں گے اور ایڈرینل گلین کے مین کون سے پارٹ سے اور اس کے ایک ہر ایک پارٹ کے کون سے فنکچن ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے سپرارینل گلین کی انٹروڈکشن سے سٹارٹ کرتے کہ سپرارینل گلین اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کڈنی کے ایڈرینل گلین اس ملین کا جو مین یہ کس چیز کا کمپوننٹ سے ہائی پر تیلیمک یا سمپلی ہم کہیں گے کہ یہ انڈوکرائنل سسٹم کا ایک ارگن ہے اس کا کام ہوتا ہے ریسپونسیبل ہوتا ہے کوارڈینیٹنگ کر رہا ہوتا ہے سٹریس ریسپونس کے اندر اور میٹابولزم کے اندر اس کا ایمپورٹنڈ یہ یلو ویش ریٹرو پیلٹونیل ارگن کلر کی اگر ہم بات کریں بپ سائٹ پہ یعنی کیڈنی کے جو سفیر ایر سائٹ ہوتے ہیں وہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں اگر ہم توراسک ورٹیبرا کیسے لیول کی بات کریں تو یہ اٹھ دے لیول آپ ٹل توراسک ورٹیبرا پریزنٹ ہوتے ہیں سراؤنڈڈ بائی رینل فیشیا بٹ آر سفریٹر فام دے کیڈنی بائی فیری رینل پیٹ اس کے سراؤنڈ میں ایک لیئر ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں رینل فیشیا لیکن کیڈنی سے اس کی جو سفریشن ہوتی ہے وہ پری رینل پیٹ کے ذریعہ ہوتے ہیں ایج گلینڈ ہز این آوٹر یلو وش کورٹیکس ہر دونوں جو گلینڈ رائٹ لپ آوٹر والے حصے کو جو یلو وش ہے اس کو ہم کورٹیکس کہتے ہیں اور انر جو ڈارک ایریا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں میڈولا سوری جو ڈارک باؤن ہے اس کو ہم کہتے ہیں میڈولا اب اپر پول آف دا رائٹ کیڈنی کہاں پریزنٹ ہوتے ہیں میڈ کہ یہ اپر پول آف دا کیڈنی کے اوپر یہ ایسا لگا ہوتے ہیں جیسے کے پہ کورٹ ہے ریلیشن کے اگر ہم بات کریں تو انٹیریر سائٹ پہ رائٹ لپ آف دا لیور انفیریر رینہ کے لیو یہ دو ارگنز پریزنٹ ہوتے ہیں پوسٹیر سائٹ پہ رائٹ ایرینل گلینڈ کے ڈائفران ہے اور میڈیل سرپیس پہ سیلیک پلیکزز اور گینگلیا نورو سسٹم کے انڈریرینل گلینڈ کے یا سپرارینل گلینڈ کے اگر ہم بات کریں اس کریسنٹک انشیک یہ شیپ میں کیسا ہے کریسنٹک شیپ میں ہے ایکسٹینڈ ایلانگ دا میڈیل بارڈر اپ دا لپ کڈنی فرم دا افر فول تو دا ہائیلم کہاں پہ یہ پریزنٹ ہوتے ہیں میڈیل بارڈر سے اور لپ کڈنی کے ایباو سرپیس پہ ریلیشن کی بات کرتے تو انٹیریر اس کے پینکریاب پریزنٹ ہوتے ہیں لیسر سیکس اور سٹمک پوسٹیریر سائٹ پہ ڈائفرام وائل میڈیل سائٹ کہیں ہی سیلیک پلیکزز اور گینگلیا پریزنٹ ہوتے ہیں بلڈ سپلائی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آرٹیریر سپلائی اس کو ہوتی بائی تری مین آرٹری سپیریر سپرارینل آرٹری آرٹیریر بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہے میڈل سپرارینل آرٹری اور انپیریر سپرارینل آرٹری آرٹیریر یا ہم کہیں گے اکسیجنیٹل بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ایڈرینل گلینڈ کو ریسپیکٹیو ایچ ون ایرائز پرام اب کہاں سے یہ آرٹریز اوریجنیٹ ہوتے ہیں انپیریر پرینک آرٹری سے ایبڈومینل ایوٹا سے اور رینل آرٹری سے ایرائز پرام آرٹریز کے ہم نے بات کی اور یہ سپلائی کر رہی ہوتی ایڈر گلینڈ کو بات کر رہی ہے ونسٹ ریٹن کی سنگل وین ایمارز ایچ ون ایچ ون ایچ ون آرٹریر وین آرٹریز سپلائی ایک سنگل وین ہوتا ہے جو کہ ونسٹ رینش کو لے کر جا رہے ہوتی ایمپیریر ون آکیو کے پاس یا رائٹ اور لیپ لے کے جاتے ہیں وہ سنگل وین ہوتا ہے وہ امرج ہوتا ہے ہائیلم سے اور نکل رہا ہوتا ہے کس کے پاس جاتا ہے انفیریوڈ وینہ کے پاس اور لیپ ٹرینل وین کے پاس اگر ہم بات کریں تو فری گلین گلین سیمپیٹیٹک پائبرز ہوتے وہ کہاں سے ڈرائیوڈ ہوتے ہیں سپلینک نرپس سپلائی گلین یعنی سپلینک نرپس سے نرپس نیورون نکل رہا ہوتے وہ اس کے ذریعے کیا ہوتی کہ اڈرینل گلین کو نرپس کی سپلائی ہوتی ہے زیادہ تر جو نرپس ہوتے اس کے آخری انڈنگ میڈولا تک لیمٹیڈ ہوتے لیپ ٹرینیس کے حدر ہم بات کریں لیپ ٹرین انٹو دو لیٹرل ایوٹیک لیپ نوڈ جو لیٹرل ایوٹیک لیپ نوڈ ہوتے ہیں یہاں سے اڈرینل گلین سے یا سپرارینل گلین سے جو لیپ فلیوڈ ہوتے ہیں وہ ڈرین ہوتے ہیں اور جاتا ہے لیٹرل ایوٹیک لیپ نوڈ کے پاس اگر ہم بات کرتے تو جو کوٹیکس پارٹے جو آؤٹر پارٹے وہ منرویلو کوٹیکوائیڈ ہارمون ریلیز کرتے ہیں وچھ آر کنسن ویڈ کنٹرول آب اس کا کام ہوتا ہے فلیوڈ اور ایٹرولائیڈ کو بیلنس رکھنا گلوکوٹیکوائیڈ ہارمون بھی ریلیز کر رہے ہوتے جس کا کام ہوتے ہیں موٹابولیزم آب کاربوہیڈریٹ پیٹس این پوٹین سمال اماؤنٹ میں سکس ہارمون بھی ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں وچھ پروبیوڈی فلیر رول ان فری فیورٹی ڈیولپمنٹ آب سکس ارگن یعنی فیورٹی سے پہلے جو سکس ارگن کے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر اس سکس ہارمون کا رول ہے جو میں ڈولا جو ہے وہ سپرارینل گلین کے ایک پارٹ سے وچھ سیکریٹ دا کٹاکولامائن ہارمون ریلیز کر رہے ہوتے جیسے اپناپرین اور نور اپناپرین جو کہ سیمپیتیٹک اور پیرا سیمپیتیٹک کے اندر اس کا امپورٹنٹ رول ہے